دیکھو دوستو یہ نواب عاصف الدولہ لکھنوی کا محل ہے یہ ان کی قبر ہے دیکھئے اور یہ جو آپ لائٹ کا بوکس دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس میں ان کی پگڑی ہے جس جو پگڑی یہ وہ پگڑی ہے جس میں وہ سر پہ لگایا کرتے ہیں دیکھا اور یہ سب ان کا نام لکھا ہے نواب عاصف الدولہ سترہ سو ستانے دیکھئے یہ ان کا محل ہے یہ بہت ہی امیزنگ ہے اور یہ سب دیکھئے اچھت کو دیکھئے گا دیکھئے یہ سب ان کے بیٹھنے کی جگہ ہیں دیکھئے یہ سب یہ سب بیٹھا کرتے تھے یہ محل میں وہ سب ان کی رانیاں تھیں یہاں یہ کتنا بڑا محل ہے اب یہ ہم دروازے کے باہر جا رہے ہیں دیکھئے گا یہ نکل رہے ہیں اب یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا قلعہ ہے دیکھئے ہم جا رہے ہیں یہ ان کا تصویر ہے نواب سراجد دولا کیا ہے اور یاسفت دولا کی دیکھئے یہ میں اس پہ موبائل اپنا روگ لیا ہے تاکہ آپ کو یہ پڑھنا بھی لگے سترہ سو پچھتر سے سترہ سو ستانوے تک یہ یہاں کے نواب رہے اور پھر اس کے بعد ان کی جو تھی مرتی ہو گئی یہ دیکھئے اب کچھ میں باہر کا نظار آپ لوگوں کو دکھا دوں دیکھئے یہ سب ان کا باہر کا محل ہے لوگ آ جا رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہ سب دیکھئے یہ سب یہ دیکھئے یہ سب اتنے سارے لوگ یہاں انہوں نے مسجد بنوائی تھی اب ہم باہر جا رہا ہوں دیکھئے گا یہ سب یہ دیکھئے یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے بہت بڑی یہاں نماب صاحب نماز پڑا کرتے تھے یہ سب ان کی دنیا ہے بس آئی ہی بہت بڑا لشان قلعہ ہے یہ یہ دیکھو دنیا یہاں گھومنے کے لئے آتی ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں لوگ ہیں اور یہ دیکھئے اوپر یہ کتنا بڑا ان کا قلعہ ہے دیکھئے یہ سب بہت لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ اوپر جو دیکھ رہی ہیں یہ سب بھول بھولئی ہیں جو کبھی نواؤ اپنے زمانے میں کوئی اٹیک کیا کرتا تھا تو ان کے سانی اس میں چھپ جایا کرتے تھے تو دشمن کو آسانی سا ہاتھ نہیں آتے تھے اور دشمن کو مات دے دیا کرتے تھے یہ ان کا مین گیٹ ہے جہاں سے یہ اندر آیا کرتے تھے اس کے پیچھے باہر راستہ چل رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ پیڑوں کے پیچھے ہے وہ کوا جس کے پانی میں یہ گیٹ کا دیکھ لیا کرتے تھے اور یہ ہی رہا مزید دیکھیں